بسم اللہ الرحمن الرحیم رہبری معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا کہ دشمنوں نے ملک میں حالیہ پرتشدد فسادات کے ذریعہ ایران کی ترقی اور طاقت کو تباہ کرنے کی کوشش کی ایک خطاب کے دوران ان نے کہا کہ فسادی در حقیقت ان اقتصادی مشکلات کے خلاف اعتجاج کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے جن سے ایرانی قوم مغربی پابندیوں کے نتیجے میں گزر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اب ہم معاشی اور معاش کے مسائل سے دوچار ہیں لیکن کیا کچھرے کے ڈبوں کو آگ لگانے سڑکوں پر نکلنے اور فسادات بڑھکانے سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ کوتہیوں کا ازالہ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ایرانی قوم کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ملک گیر فسادات میں بیرونی دشمن کھلے عام ملوث ہیں جبکہ امریکہ اور یورپی مالک کھلے عام کسی نہ کسی طریقے سے بد امنی کو ہوا دے رہے ہیں اسلامی جمہوریہ کے خلاف میڈیا کی تشہیر کا مقصد یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ فسادی معاشی مسائل اور ملک کے اقتصادی اور دیگر شعبوں میں خامیوں سے نالا ہیں تہاں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کمزوریاں دور ہوں ان کا مقصد ملک کی طاقت کو ختم کرنا تھا ان کا مقصد ایران کی قوم اسلامتی کو نقصان پہنچانا تعلیمی اور سائنسی مراکس کی بندش کے ذریعہ ملک کی سائنسی پیشرفت کو روکنا ملکی پیداوار کی ترقی کو روکنا اور سیاہت جیسے ترقی پذیر شعبوں کو نقصان پہنچانا تھا جس کا انہوں نے ثبوت بھی دیا ہے سپریم لیڈر نے کہا کہ دشمنوں نے سائبر پر مبنی پروپیگنڈی اور مغربی اور بعض علاقائی ذرائع ابلاغ کے ذریعہ حالیہ فسادات کو آگے بڑھایا فسادیوں نے جو کیا وہ غداری کے مترادیف ہے مطالقہ اداروں اور ریاستی حکام سے مطالبہ ہے کہ وہ غداری کے کسی بھی عمل سے سنجیدگی سے نمٹیں اسی دوران پاسرانہ انقلاب کے سربرا جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ایران میں حالیہ غیر ملکی حمایت یافتہ فسادات عالمی جنگ تھے لیکن ایرانی نوجوانوں نے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی مغربی سالشوں کو ایک جان لیوا دچکہ پہنچایا ایک فتنہ اور عالمی جنگ میں ہمارے دشن پچھلے چند مہینوں میں سکولوں یونسٹریوں اور اقتصادی مراکز کو بند کر کے ملک میں افرہ تفریب پھیلانا چاہتے تھے لیکن ایران کے نوجوانوں خواتین اور لڑکیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا خطے میں اجتقباری طاقتوں کی موجودگی کا نتیجہ غربت بھوک مکانی ہے یمن افغانستان شام ایراک اور فلسطین میں ہم مسلم مالک میں دشمنوں کی موجودگی کے اثرات دیکھتے ہیں جنگ اب بھی جاری ہے اور دشمن پرسکون نہیں ہے لیکن ہم اسے پرسکون کر کے شکست دیں گے